اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام جس طرح سیلاب زدہ علاقہ جہاں پر ہمارا دوسرا دن ہے پچھلے آج دن یا نو دن ہو چکے ہیں یہاں پر سیلاب آنے کے بعد جو تباہی مچھی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو ہے راحت کا کام بچاؤ کا کام جو ہے یہاں پر لگاتار جاری ہے تو آپ کو دکھاتے چلیں کہ آئے دن جو ہے سوشل میڈیا میں لوگ یہاں کے ویڈیوز ڈال کر جو ہے اپنا بارکوٹ ڈال کر اپنا اسکیانر ڈال کر جو ہے بہت ساری اپیلیں کر رہے ہیں ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ کیرلا حکومت اور کیرلا کی عوام جو ہے بہت ہی ذمہ دارانہ ہے اور کیرلا حکومت اور کیرلا کی عوام جو ہے پوری طرح سے یہاں پر جو ہے آ کر ساری امداد پہنچا رہی ہے لوگ جو ہے پرانے ویڈیوز میں اپنا اسکیانر ڈال کر جو ہے بہت سارے الگ الگ جگہوں پر سوشل انفلینسر جو ہے وہ ویڈیو چلا رہے ہیں دیکھ دکھا کر جو ہے اس پر غور کریں کیونکہ ہمارے کرناٹک اور ہمارے جتے بھی آزو بازو کے گاؤں ہیں تمیلناڑ ہو حیدر آباد ہو وہاں سے باخیدہ جو ہے امداد پہنچ رہی ہے اور دوسرا جو ہے ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے یہاں پر ضرورت نہیں ہے لوگوں نے بہت کچھ الحمدللہ عطا کر دیا ہے دے دیا ہے اللہ کے فضل سے اور آگے جا کر جو ہے صرف یہاں کے لوگوں کی یہ ڈیمینڈ ہے یہاں کے جو بھی آڈوس پڑوس کی گاؤں ہیں ان کا یہ ڈیمینڈ ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کو واپس گھر بنا کر دے سکے بس اتنا ہی کافی ہے اور کچھ پیسوں کی اور کچھ کپڑوں کی کھانے پینے کی جو ہے دور دراز سے آنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال بہت سارے لوگ جو ہیں میڈیا انفلینسر سوشل میڈیا انفلینسر جو ہے اپنے ویڈیوز میں دال دال کر جو ہے سکینر اپنے ویڈیوز جو ہے چلا رہے ہیں اس پر دھیان مت دیں اور جو ہے حقیقت یہی ہے کہ ہم یہاں پر آج دوسرا دن ہے ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے کپڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس کا ذرا خیال رکھیں اور حکومت جو ہے اپنی طرف سے پورا کام کر رہی ہے اور کام جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے آج اس سیلاب زدہ علاقے پر سارے ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند کا ایک وفد آ پہنچا جس میں محصور کے جمعیت علماء کے ذمہ دار شامل رہے تو آئیے جانتے ہیں ان سب کا کیا کہنا ہے السلام علیکم سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر 2018 میں یہی ویناڑ میں ایک تھانے آ ہوا تھا جہاں پر کئی لوگ کئی گھر بربادت چکرے زمین بوس ہو چکے تھے اس وقت جمعیت علماء کے جانب سے ان کی باز عبر کری کے لئے گھر کی تعمیرات کر کے دیا گیا تھا سر آج دوبارہ یہاں پر یہی حالت پیش آئے ہیں سر آپ کیا کہیں گے سر مجھے خوشی ہے کہ آپ جمعیت علماء ہند کو یاد رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور خدمات تو قبول کرے حضرت صدر محترم دامت برکاتہوں کا 25 جولائی کو ہی بیان آ گیا تھا حضرت مولانا عرشت صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے ویناڑ کے سہلاب میں 2019 میں بھی کام کیا تھا اگر اس وقت بھی ایسا موقع آتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تباہی زیادہ پڑھے تو پھر جمعیت علماء انشاءاللہ باز آبادکاری کا کام کرے گی میں حضرت صدر محترم کے حکم سے بنگلور آیا اور کرناٹک کے صدر مولانا عبد الرحیم صاحب جنرل سیکریٹری محب اللہ عمین صاحب اور دیگر جماعتی ساتھیوں کو لے کر کے یہاں معاینہ کرنے آیا آج میں نے کیرلا کی جمعیت علماء کے ساتھ میٹنگ کیا اس حلقے کے ایمیلے صاحب بھی اس میں شریک تھے اور دیگر وہ انجیوس اور تنظیمیں جو یہاں کام کر رہے ہیں وہ بھی شریک تھے اور کئی ایک سیاسی قائدین اور عمائدین اور خدمت گزار شریک تھے وہاں سب نے وہی بات کہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے تباہی میں بہت سے لوگوں نے وعدے کیے لیکن جمعیت علماء نے جتنا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ ایسی تباہی سے پورے ملک کی پورے ملت پورے امت کی حفاظت فرمائی ہے تباہی دیکھ کر کے بڑا افسوس ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی آج راستہ کھلا ہے سارے لوگ پہنچ رہے ہیں ہم کو بھی کلکٹر صاحب نے خاص پرمیشن دیا اور ہم وہاں گئے بلکل پنجیر مٹم جو ہے اوپر جو بلکل آخری حصہ ہے وہاں سو ڈیڑ سو مکانات تباہ ہوئے ہم نے دیکھا سارے مکانات خالی ہیں اس سے نیچے آئے منڈکئی دیکھا ایک مسجد بھی وہاں دیکھا امام صاحب نے پہلے دن دعا کیا تھا لیکن دوسرے دن ایسا سا علاب آیا کہ مسجدی کٹ کے ختم ہوگے اس کے پڑوس پر ایک چرچ بھی خراب ہے وہاں ایک مدرسہ منورد اسلام ہے جو پہلے دن میڈیا میں بہت آیا تھا اس مدرسے نے پہلی رات کو اپنا سب کچھ قربان کر دیا خدمت خلق پر اور بغیر کسی تفریق کے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بغیر کسی تفریق کے خدمت کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ یہاں ہے جو رضا کارنا رسکو کا کام کر رہا ہے ہم آتے ہوئے دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ لوگ آج بھی لاشیں تلاش کر رہے ہیں ابھی ہم نے رکھ کر کے پروکرین والوں سے پوچھا پمبلنس والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ سے ساتھ آٹھ لاشوں کا پتا چلا ہے اسی کو ڈھوڑا جا رہا ہے تو وہ کرتے کرتے ہم یہاں آئے جو وہاں کھڑے ہیں جہاں یہ مندر نیستو نابود ہو گیا ہے ایسے وہاں مسجد تو تباہی جب آئی ہے تو نہ مندر ہے نہ مسجد ہے نہ چرچ ہے نہ گرجہ ہے سب آدم کی اولاد ہیں سب نے اپنے دھرم پر قائم تھے اللہ کا کیا امتحان مقصود ہے کہ ایسے خوبصورت علاقے میں جہاں لوگ گھومنے پھرنے کے لئے آتے تھے آج ان کی تباہی دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں بڑے بڑے مریاں بھی ہم نے دیکھا کارخانے بھی دیکھا ہم کو ہمارے ساتھی ملی راشد نے بتایا کہ لوگوں نے اس طرف بنایا تھا یہ سمجھ کے کہ یہاں کبھی پانی نہیں آئے گا روڈ کے اس طرف نہیں بنایا تھا لیکن اللہ کا کرشمہ ایسا ہے کہ پانی ادھر آیا اور جو پتھر آپ نے ادھر دیکھا ہوگا آٹھ آٹھ کلومیٹر وہ بہ کر کے آگئے یہ خدرت کی عجیب بات ہے ہم کو جو ہمارے جماعت کے لوگوں نے اور یہاں کے سرکاری لوگوں نے آداد و شمار بتائے ہیں اس میں بتائے ہیں کہ چار سو دو لاشیں اب تک دستیاب ہو چکی ہیں آٹھ لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں اگر وہ مل گئے چار سو دس ہو جائیں گی لیکن دو سو لوگ اور لا پتہ ہیں یہ یہاں کے ریکارڈ کے حساب سے اس دو سو کے علاوہ بہت سے لوگ جو بنگال اور آسام اور آندھرا اور ایسے علاقوں کے چائے کے بغیچوں میں کام کرتے ہیں جن کے پیچھے کوئی ڈھونٹنے والا نہیں ہے تو ان کی لاشیں اللہ کے حوالے ہیں مل بھی سکتی نہیں مل سکتی چورل ملا میں اجتماعی قبریں بنی ہوئی ہیں چالیس پچاس لاش ملی ان کو سرو دھرم کے اعتبار سے کر کے کررکٹر صاحب نے وہاں دفن کروا دیا ہماری ٹیم بھی جمعہ تلما کے چالیس افراد آئے ہوئے ہیں ہم گھوم پھر کر کے دیکھ رہے ہیں کچھ یہ تیم بچے ہیں ہم نے سنا ہے ہم نے آج جمعہ تلما کے اللہ سے کہا ہے کہ اس کو گود لے لے اس کے لئے کررکٹر صاحب سے مل کر کے جو قانونی کارروائی ہے اس کو انجام دے تو انشاءاللہ ان کی بھی تعلیم و تربیت ہوگی ہم نے یہ بھی اعلان کیا آج کی میٹنگ میں جو ہماری وہاں ہوئی ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں مپاری میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں جو بچہ جس بھی مذہب کا ہے اس کے مذہب کے مطابق ہم اس کی تعلیم و تربیت کرنے کا عبادہ کرتے ہیں اور جمع طلمہ کیلالہ اس کے لئے تیار ہے تو اب رہ گئی بات بعض عبادکاری کی ہمارے ساتھی عبدالغفور بھائی بتا رہے تھے کہ جو مکانات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کروڑ پتی لوگوں کے مکانات ہیں پیچھے اور بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں وہ بڑے بڑی پڑا پڑٹیوں کے مالک تھے مقدر نے ان کو یہ دن دکھایا تو ظاہر ہے کوئی بھی انجیو ایسا تو بنا کے نہیں دے سکتا اور صبح ہمارے جو ایملے صاحب سے بات ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ بہت ساری زمینیں یہ نیشلائز ہیں یعنی سرکاری ہیں لوگوں کی اپنی ملکیت کی نہیں ہے تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب تباہی آتی اور ہم دوبارہ گھر بنانا چاہتے تو ہمارے سامنے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ یہ تو زمین کے مالک نہیں تھے اس لئے ہم نے ایملے صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ دستاویز فرام کرنے کی کوشش کریں اور سرکاری طور پر آپ ہر ہندوستانی کو چاہے وہ اپنی ذاتی زمین میں رہا ہو چاہے فارش کے اور چاہے کے بغیچے کو اور نیشلائز والی زمین میں رہا ہو لیکن ایک پلاننگ کے تحت گھر دینا سرکار کی ذمہ داری ہے آپ زمین فرام کریں زمین بڑی مہنگی ہے اس کے بعد جمعہ دلمہ انشاءاللہ مشورہ کرے گی اور مکانات ہم بنائیں گے ہم نے سروی کی ٹیم بنا دیا ہے دستویز اکٹھا کرنے کے لیے بنایا ہے اور جو لوگ گزر گئے ہیں ان کو کیا معاوضہ ملے گا وہ لسٹ لینے کے لیے بنایا ہے جن کے مکانات چلے گئے ہیں وہ کس درجے کے ہیں سرکار بھی سروی کر رہی ہے ایک جج صاحب اس کے لیے بنائی گئے ہیں ذمہ دار لیکن جمعہ دلمہ کے ورکرز بھی یہ سروی کر رہے ہیں اس سروی کے بعد ہم آج کی یہ ریپورٹ جو ہم کو جمعہ دلمہ کیرالہ پیش کرے گی ہم دلی میں حضرت مولا عرشت صاحب دامت برکاتو ہم کے پاس رکھیں گے ہماری ورکنگ کمیٹی ہے اپنا بجٹ بنائے گی اور اللہ کرے کہ ہم کیرالہ کی خدمت کر لے جائیں پہلے سے دعا کر لے جائیں آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے ابھی کچھ کہنا کہ ہم کتنا پراجیکٹ لگائیں قبل اس وقت ہے لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ بڑے پیمانے پر جمعہ دلمہ کی طرف سے ہوگا آپ اس کو وقت پر دیکھ لیں گے حضرت مولا آپ نے جو جائزہ لیا ہے کیرالہ حکومت کی جو کام ہے کیا آپ اس میں خدمے نے الحمدللہ پہلے دن جو اچانک آفت آئی تھی اور پھر بارش آئی تو ہم نے سب سے پہلے تو ان حکومت کے اہلکاروں کو تازیت پیش کیا دوبارہ اتنی اچانک خدمہ جو انہوں نے فرام کیا اس پر ہم نے ان کا شکریہ آتا کیا واقعی تباہی بہت بڑی ہے لیکن ایک انسان کے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں سرکار کتنی بھی بڑی ہو وہ پبلک سے بے نیاز نہیں ہو سکتی بہر کہے پبلک کی محتاج ہے آج بھی آپ جو لباس اور ڈریس پہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں سرکاری عملے کے ساتھ ساتھ پبلک بھی بہت زیادہ ہے تو سرکار کا بھی شکریہ آدھا ہونا چاہیے اور پبلک کا بھی ہونا چاہیے دوروں نے مل کر کے کام کیا ہے جس طرح شہر محصور سے جو ہمارے ارشد حضرت ہیں ان کی جانت سے جو عفت کے ساتھ آپ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں خصوصا ہمارے کرنٹک میں جو محصور شہر ہے وہاں پر جو ہے سارے مل کر جو ہے یہ کام انجام دینے کا جو سوچا ہے ہم نے یہ بات آج کی میٹنگ میں رکھی ہے سب کے لئے بات رکھی کہ دیکھئے کام کے تین سٹیج ہوتے ہیں پہلا موقع یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھلا دو کیمپوں میں پہنچا دو فرش ٹیڈ کا کام کر دو علاج کرا دو اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے بعض آبادکاری کا جن کی گاڑیاں وغیرہ خراب ہیں تو ہم نے اپنے ورکروں کو سمجھایا ہے کہ آپ کو اس طرح سے کام کرنا ہے اور یہاں جو دوسرے کیمپس لگے ہیں جماعت اسلامی کا ہے مسلم لیگ کا ہے اور کئی ایک انجیوز ہیں تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کام میں شام کو ایک اٹھا بیٹھ کے مشورہ کر لیا کرو ایک مشورہ آج ہمارا یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو مکانات دلوانے ہیں کیونکہ اصل مکان بننے میں تو برسوں لگ سکتا ہے مہینوں لگ سکتا ہے مگر ان کو قرائے کے مکان میں منتقل کریں گے جمعہ علماء نے رام نگرم کے سہلاب میں یہ تجربہ کیا کامیاب رہے کہ پچیس تیس ہزار ایڈوانس دینے کے بعد ہم نے مکان میں ان کو منتقل کر دیا اور تین چار مہینے کا ان کو قرائے دے دیا آج یہ اسکیم ہم نے یہاں رکھی ہے سارے انجیوز کے سامنے اس میں ہم بھی حصہ لیں گے کہ ان کو آپ مکانات میں منتقل کر دیں اور پانچھے مہینے کا راشن بھی ان کو دے دیں بچوں کو اسکول کی کتابیں دے دیں بیماروں کا اعلاج کر دیں جب سب لوگ ملیں گے تو کوئی کشن کا سامان دے گا کوئی بیٹ کا سامان دے گا کوئی اسکول کا سامان دے گا اس طرح یہ زندگی اپنی پٹنی پر آ جائے گی اکیلے کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا سارہ آپ نے متاثرین سے جانے پر آسکت کی جی کیا ہم نے تین متاثرین سے قریب سے ملاقات کیا ان کا دکھ درد صلح اور جمع دلمہ کی طرف سے نقد ہمارے پاس جیب میں تھوڑا سا پیسہ تھا ہم نے ایک ان کو پندرہ پندرہ ہزار روپے بہت شرمندہ ہو کے پیش کیا کہ ہم آیت جائزہ لینے اور اتنا ہمارے پاس نقد ہے آپ قبول کر لیجئے اور شام تک ہم گھوم رہے ہیں ہم اور بھی متاثرین وہ کچھ نقد مدد کر کے ہی جائیں گے جس طرح ماحول ہے ہمارے ہندوستان کا اس ماحول میں ہم جو رہ رہے ہیں اب جا کر یہ جو حادثہ پیش آیا کیا یہ واقعی ہمارے لئے عبرت کا سبق خاصل ہے دیکھئے ہماری زندگی کا ہر قدم بھائی ہمارے لئے عبرت ہی ہے زندگی کی ہر تبدیلی سے عبرت اچھا لگتی ہے جن کے دل میں انسانیت زیادہ ہے وہ مسکراہت سے بھی اور غمی سے اور آسووں سے عبرت حاصل کر لیتے ہیں اور جن کا ضمیر مر چکا ہے نہ ان کو آسووں سے عبرت ملتی ہے نہ ان کو ہنسی سے عبرت ملتی ہے ہم کو دعا کرنی شاہی کہ اللہ تعالیٰ ملک کا ضمیر زندہ رہے جب ملک کا ضمیر زندہ رہے گا تو ملک بھی زندہ رہے گا سب سے پہلے وہاں آ کر سروے کرنا اور فل فور جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنا اور بعد میں کیا ضرورت ہے وہاں تک ان کی سوچ کر کے ان کو مدد فراہم کرنا جمعیت اللہ مدد شروع سے مزاج ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی ویانار میں بلکہ پورے علاقے کی اطراف بہت بڑا عیسائی سعلاب آیا تھا لیکن اس سعلاب میں اور اس سعلاب میں خاصا فرق ہے اس سعلاب میں صرف گھر برباد ہوئے تھے مال برباد لیکن یہ سعلاب ایک محدود علاقے میں آیا لیکن جان کے اعتبار سے اتنی جانوں جانوں کا جو ہے اطلاف ہوا ہے کہ ابھی صحیح طریقے سے ابھی صحیح طریقے سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ابھی الحمدللہ ہمارا جمعیت علماء کرناٹا کا وفض مولا مفتی معصوم ساقیب صاحب کے ساتھ وہ جو چوٹی دیکھ رہے ہیں وہاں سے ہم آ رہے ہیں اور یہ جو اتنا بڑا آپ پھل دیکھ رہے ہیں یہ بلکل چھوٹا سا پھل تھا یہاں کے لوگوں کے مطابق بلکل چھوٹا سا لیکن پانی کی طاقت اور اس کا بہاو اتنا تیز تھا کہ یوں سمجھو کہ زمین کو چیرتے ہوئے وہ نکلا ہے اور جہاں ہم مسجد دیکھ کر آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دی جائے گی تقریباً وہ نچلی ستے سے لے کر مسجد کی منار تک دوب چکی تھی اندازہ لگا جاتا ہے ساڑھے تین سو فیٹ اوپر تک پانی کا بہاو تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سال بھر جو بارش کا برسنا ہوتا ہے وہ ملی میٹر کے حساب سے صرف ایک رات میں وہ برسا ہے تو ایسے ایسے لوگ ملے تھے ایک صاحب ہمیں ملے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے پوچھا کہا تو کہا کہ اس جگہ پر میری بہن کا گھر تھا بہن نہیں ہے بھانجا نہیں ہے لیکن میرا بہن بہنوی کی لاش ملی ہے لیکن یہی جگہ تھا یہی جگہ تھی جہاں میری بہن کا گھر تھا اس سے پہلے اوپر ریزارٹ ہے وہاں لوگ اپنی چھوٹیاں منانے کے لیے آرام کر رہے تھے سارے کے سارے وہ بہ گئے ایک گھر ایسا ہے جو کوٹمبہ رہا کرتا تھا اسی پر دو لوگ ایک ہی گھر سے چلے گئے کتنا قیامت خیز یہ حادثہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے مرحومین مسلمین کے اللہ تعالیٰ مغفرت اتا فرمائے اور ایک سو بچے یتیم ہوئے ہیں زمین تعالیٰ اس کی بھی فکر کر رہی ہے لیکن وہ قانونی چارہ جو ہی ہے انشاءاللہ کی جائے گی یہاں آنے سے پہلے ہم نے الحمدللہ یہاں کے بہت سارے تنظیموں کے ساتھ ایمیلیس کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی جس کے اندر بہت سارے ہمارے جو باقے داپ تک ہم کام کرتے چلے آئے ہیں آزائم ہوئے ہیں سب سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں کی گورنمنٹ پر ہم دباؤ ڈالیں کہ جو کچھ وہ کر سکتی ہے کرے جہاں گورنمنٹ اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے انشاءاللہ جمعیت اللہ وہاں دیر سویر سہی جلدی نہیں بلکہ دیر سویر سہی اس لیے کہ جن لوگوں سے ہم پیسہ اکھٹا کر رہے ہیں وہ پیسوں کے ہم وکیل ہیں وہ پیسوں کے ہم ذمہ دار ہیں ان کو لاکر کے اپنی منمرضی سے لٹا دینا اس کا جو اللہ تعالیٰ کی جواب دینا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑتا ہے تو جمعیت علماء ایک ذمہ دار جماعت ہے لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے یہی سوچا کہ یہ ایک محدود علاقے میں بڑا نقصان ہوا ہے گوشتہ مرتبہ ایک لا محدود علاقے میں اس کے مقابلے میں کم جو جانی نقصان ہوا تھا لیکن یہاں محدود علاقے میں اتنا جانی نقصان ہوا ہے ابھی دیکھو گورومنٹ کے سروے کے مطابق تقریباً ساڑھے چھ سو کی اموات درج کی گئی ہیں لیکن یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف وہ ہیں جن کے گھر کے پتے تھے لیکن بہت سارے آسام کے اور یو پی کے بیہار کے کام کرنے والے پندرہ پندرہ تیس تیس کہ گروہ یہاں اندر کام کیا گرتا تھا کافی کے باغوں میں ان کا تو کچھ اتا پتا نہیں ہے اس سے ایک انداز لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً دیرہ ہزار سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور ساتھ ستر کلومیٹر تک جو ہے کسی کا ہاتھ اور تقریباً ایک سو سر انہوں نے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہ جو تلاش ہوئے ہیں نا یہ جیسی بی میں کسی کا پیار تلاش رہے ہیں کسی کا پیارہ تلاش کر رہے ہیں کسی کا ہاتھ مل رہا ہے کسی کا سر مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے یہاں جو ہے ایک کوئی بچا ہوا ہے جو جائب حادثے پر نہیں تھا باقی جو بچے ہوئے ہیں جو ان کی زندگی کیسا اصل یہ ہے ہم تمام کو ہندو مسلم یعنی جتنے لوگ بھی ہا رہتے تھے سب کو مل کر کے ان لوگوں کو سنبھالنا اور ان کو سہارہ دینا ہے جمعیت علماء کا بڑا اعلان ہے جمعیت علماء ہندو مسلم اور سکھ جس کے بھی یتیم ہوں گے ان کو سہارہ دے گی لیکن ان کے مذہب سے کھلوار نہیں کرے گی یہ نچلی حرکت نہیں کرے گی کہ ہم ان کو لے کر کسی کو مسلمان بنائیں گے نہیں ان کو انہی کے مذہب کے مطابق ہم جو ہے پاٹ پڑھائیں گے ان کو جو ہے تعلیم و تربیت کریں گے تو باقی اللہ تعالیٰ اگر ہدایت رکھے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم نے یہاں تک بھی سوچ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے یہ ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں آ کر کے ہم ان کی خدمت کریں سر اس کا کیا علاہ ہے الحمدللہ ہماری اپیل سے بہت ساری مسجدوں نے کان دھرا الحمدللہ اس کی اہمیت کو پہچانا اور انہوں نے خود اپنی فکروں سے چادر پھیلا کر مسلیوں کے جانب ہم تک وہ رقم تقریبا پہنچائی اب تک تقریبا چھ ساڑھے چھ لاکھ روپے کی رقم ہمارے پاس جمع ہوئی ہے صحیح اندازانی ہے اس مرتبہ بازابتہ ہم مسجد والوں سے گزارش بھی کریں گے اور جو ہے ہم اعلانات وغیرہ کرائیں گے مزید اس جمعہ تمام میسور اور زلہ میسور کی مسجدوں میں انشاءاللہ جمع ہو کر کے آئے گا ہمارے حاسن کی زمیت علماء کے صدر سیکریٹری یہ ذمہ دار احباب ہیں زلہ چامراج نگر کے ساڑھے پانچ لاکھ روپے تقریبا ادا کی اس طریقے سے یہاں جمعہ تلمہ کرنا ٹک کا ایک وفد جو آیا تقریبا ساٹھ عراقین پر مشتمل ہے جو کرنا ٹک کے الگ الگ مختلف علاقوں سے یہ آ کر اپنی جو ہے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا انشاءاللہ یہ لوگ جا کر وہاں اپنی آئینی شہادت دے کر کے انشاءاللہ وہاں سے مال اکھٹا کریں گے اور لا کر کے دوبارہ یہاں اب انسان تو بچے نہیں لیکن جو بچے ہیں ان کو سنبھالنے کے ہم کوشش کریں اور یہاں ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کئی ایک کرک آ رہے ہیں راشن کے میں بالخصوص میسور کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گزارش کرتا ہوں کہ فی الوقت راشن کی ضرورت نہیں ہے نہ چاول نہ شکر نہ دال نہ کچھ ضرورت نہیں ہے جو کام بھی آپ کریں اس لئے ہم یہاں آئے ہیں صبح سے کہ ہم یہاں کا جائزہ لے کر جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں محصور میں ہمارے سے مشورہ کریں کریں آپ خود ہی لیکن مشورہ کریں صرف ہم یہاں کہیں گے اور ہم اپنے سنٹر کو بھی بھیجیں گے باقیدہ ہمارا سنٹر بنا ہوا ہے اپنی منمرزی سے کوئی کام نہ کریں گوشتہ کا سہلاب سامنے رکھ کر اس سہلاب کا کام کریں گے تو آپ کا جو ہے تعاون بیکار چلا جائے گا سر جس طرح کوئیناڑی جو علاقہ ہے جسے سر بڑے کہا جاتا ہے یہاں پر یہ حادثہ ہونے کے بعد خصوصا سوشل میڈیا پر الگ الگ میڈیا انچوینسر اپنا کچھ سکینر ڈال کر اس سے اپیل کر رہے ہیں تو آپ خود بھی ایک ذمہ دار ہیں وہ کتنا ٹھیک رہے گا سر کیونکہ اپیل ہی وہ چل رہا ہے یہ کیا چیز ہے دیکھو کل ہی ایک مسجد میں ایک نوجوان اپنے جذبات ہیں نوجوانوں کے جا کر کے مسجد میں اپیل کیا تو وہاں سے میرے پاس بھیج دیا گیا تو ہماری گزارش ہی ہے کہ ہم پیسہ اصول کرنا آسان ہے لیکن لگانا بڑا مشکل ہے خدا نہ خاصتہ رتی برابر چوک ہمارے سے ہوگی کل ایک ایک پائی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا اس قوم کو بھی دینا پڑے گا جس میں خون پسی نے کمائی ہمارے بھروسے پر لگائی ہے اس واسطے ہرگز یہ جسارت اور ہمت نہ کریں کی اصول کریں وہ اپنے جو شہر میں جو ٹیم بنی ہوئی ہے ریلیف فنڈ کے سلسلے میں وینار کے لیے خاص ریلیف فنڈ بنا ہوا ہے ان سے آپ مشورہ کریں کچھے میں من مزید آئیں زکریہ مزید جمعیت علماء کا دفتر آئیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہباری کے لیے تیار ہیں ہمارے مقصود بھائی ہیں اولڈ ایج ہون کے وہ بھی از خود کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے اعلان کے بعد مشورہ کے بعد کر تو وہ رہے ہیں لیکن سب کچھ جمع کر کے وہ ہمارے حوالے کریں گے ہم لاکر کے ہاں تقسیم کریں گے یہ اتمنان کی بات ہمیں تو دیکھو نیکی اور سواب سے مطلب ہے ہمدردی سے مطلب ہے اور پبلیسی سے مطلب نہیں ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی جماعت کے ذمہ دار ہیں ورنہ تو ہمارا بھی یہ شیوہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی جو اجازت نہیں کہ ہم لوگوں کی جو ہے لپنے کو اپنی سیلفی بنا کر کے پیش کریں اتنے بے درد ہم بھی نہیں ہو سکتے کوئی بھی نہیں ہو سکتا بہرحال یہ نہیں ہے ذمہ داری تھی اس لیے آپ حضرات تک ہم بات پہنچا رہے ہیں ورنہ تمام حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ از خود کچھ پلاننگ نہ کریں ہمارا سے مشورہ کر لیں ہم لوگ جمعیت علماء کرناٹک سے بنگلو سے آئے ہیں ہم تقریبا چالیس آج چالیس علماء کرام آ کر ہیں اور جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں حضرت معانی عرشد مدنی صاحب دامت برکاتہ ہم ان کے ہی حکوم پہ کرناٹک کے جمعیت کے صدر سیکریٹی ہیں آئے اور آپ جانتے کہ جمعیت علماء ہند آسمان سے آسمانی آفت ہو یا فرقہ ورانہ فسادات ہو یا ہر وہ انسان جو مجبور اور مظلوم ہو اس کو زمیت جو ہے مدد کرتی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا چار سال پہلے وائی ناڈ میں اس سے پہلے دیکھا چار سال پہلے وائی ناڈ میں جو سیلاب آیا تھا دوزہ ہزار اٹھارہ میں تو ہم لوگوں نے یعنی جمعیت علماء ہند نے دیر سو مکان دیر سو ہانس کو مکمل یہ اس کو رینیویشن کیا مرمت کیا ٹوٹا پھوٹا جو تھا اس کو درست کیا اور بہت سارے نئے مکان بنا کر بھی ہم لوگ دیئے اسی طرح سدھیا روڈ میں بھی جو ہے چالیس مکان جو ہے سدھاپور ڈھوڑ گئے وہاں بھی چالیس مکان ہم نئے بنا رہے ہیں جس میں اٹھارہ دے دیا اور باقی آؤٹ دینا ہے کام فنیشنگ ہے ہم لوگ بینگلہور سے پورے کرناتک کے جو پرسیڈنٹ سدر سکریٹی ممبر سب آ کر ہیں محسور سے بھی آ کر ہیں چامراج نگر سے بھی آ کر ہیں اور جمعیت علماء کے سدر بھی جنرل سکریٹی عبد الرحیم صاحب محبول اللہ عمین صاحب اور پورے آل انڈیا جنرل سکریٹی مفتی مولانا معصوم ساقیب صاحب وہ بھی تشریف لائیں جو ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں ہم لوگ جائزہ لے رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے بڑوں کا جو حکم ہو کا ہم آپس میں بیٹھ کر کتنا گھر بنانا ہے کتنے گھر کو ریپیڑے کرنا ہے مرمت کرنا ہے ہم آپس میں مشورہ کر کے کام کریں گے اور یہ جتنے بھی مظلوم اور جتنے بھی مجبور لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے اور ہم انسانیت کے پلٹ فارم سے کریں گے ہندو مسلم سیکھ ایسائی جتنے بھی حضرات سہلاب سے متاثر ہوئے تمام کو جمعیت علماء ہند مدد کرتی ہے مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے اور اسی نام سے جمعیت جانی جاتی ہے کہ انسانیت کے نام پر جمعیت کام کرتی ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے کرناطک کے جو ہماری جنرل جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ ہم یہاں آئے ہیں پوٹ ملا ہے بہت بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم جو بچے یتیم ہو گئے ان کو ہم ایڈیپ کریں گے اور ان کو اچھے ایڈیوکیشن دیں گے انہوں کے مذہب کے مطابق اگر عیسائی کا بچہ ہے تو عیسائی مشنیری میں ہم لوگ جمعیت کام کرے گی اور وہاں ان بچوں کو تعلیم کے لئے جو خرچے وہ دیں گے اگر وہ ہندو برادران وطن ہندو بھائی کے بچے ہیں تو ان کے مذہب کے مطابق ہم لوگ ایڈیوکیشن کو دیں گے اور جمعیت کفالت کرے گی اور خرچہ دے گی جو بھی بچے جو بھی مذہب سے ہوں گے ہم لوگ انسانیت کے بنیاد پر اس کو دیکھ مال کریں گے اور تعلیم دیکھ کے بڑا بنائیں گے اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں جس طرح کیرلا حکومت کی جانب سے جو کام ہو رہا ہے جو تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور جو عوام یہی کی کیرلا کی ہی عوام جو مدد کے لیے آگے آئی ہے اور جو بھی کرناٹک حیدر آباد اور جو اندرہ پردیش تمیلناٹ سے جو آ رہے ہیں ان کو لے کر وہ جو مدد کر رہے ہیں ان کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ